السلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک انٹرکینمنٹ چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیقہ جیسے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا کلاسک انٹرکینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نوول اصیرِ عشقوں میں کی ایپیسوڈ لیکن نوول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کتانا ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہی دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل کے آنے والے تمام نوول کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہن سکیں تو جلے ہمیں شروع کرتی ہوں نوول اصیرِ عشقوں میں ایپیسوڈ سکس اسے کلاس میں آکے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب اسے ڈین کی طرف سے پیغام ملا تو وہ کافی حیران ہوئی مجھے ڈین نے کیوں بلائیا اس نے ہرانگیز کے ساتھ بیٹھی سیرش اور ہائکہ کی جانب دیکھا جو خود بھی خاصی متحیئے تھیں اب تم جاؤ گی تو ہی پتا چلے گا کہ کیوں بلائیا سیرش کندے اچکات ہوئے بولی تو وہ گہرہ سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی وہ کلاس سے باہر نکلی تو حضر معمول بہت ہی نامحسوس انداز میں پرہاد اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا پرہاد مجھے ڈین کی آفیس میں کیوں بلائیا گیا ہے اس نے متفق کے لہجے میں اس تفسار کیا معلوم نہیں میڈم اس نے حکم کے مطابق جواب دیا تو وہ مو بناتی اپنے سر پہ اوڑا بلوز کاپ ٹھیک کرتی آفیس میں داخل ہو گئی بارودی ڈرائیور کے ساتھ جب وہ اسلام آباد کے مہنگے ترین بینکوٹ کے سامنے گارے رکھنے پر تھٹکی تو نظر آتی جگمکالی روشنوں کو دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا کاش میری زندگی میں دن اور آنے والی تمام زندگی یوں شرطوں پر دعو لگاتی دل ہی دل میں رنجید کی سے سوچتے ہو اس نے نم پل کے جھکاتے ہو اپنے سارے آنسوں حلق میں ہتارنے کی سائی کی مجھتنا بتنصیب انسان بھی ہوگا کہ جو یوں اس روپ میں اس قدر اکیلی ہوگی اس کا دل دوک اور کرب سے بھر آیا تھا کہ اس لمحے اسے اس شخص کی بے رقی پر رونا آرہا تھا جس نے منتشاہ یا مسئل جوزف کو بھی اس کے ساتھ آنے نہیں دیا اور یوں اکیلی ڈرائیور کے ساتھ آنے کا حکم سادر کیا وہ بڑی سی سیاہ چادر میں اپنے جگمکاتے وجود کو اس کی ہدایت کے مطابق چھپائے اپنے آنسوں پیتی ہوئی آنے والی سادر کے مطالق سوچ رہی تھی جب اچانک اس کی زینی روح بھٹکی کہ سر کے والدے نہیں ہیں اگر ہیں تو شاہ شادی میں شریک ہوں گے اپنی جانب سے اس کی سوچوں کا روح اس کی ذات کے مطالق ہو چکا اور اس کی سوچیں بے لگام ہوتی اچھی پروان روڑ رہی تھی جب اچانک کھٹکی کے آواز پر اس کی سوچوں کو بریک لگا ویس آخر سر اٹھا کے اس نے نووارد کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن چہرے پر پڑے بڑے سے گھنگٹ کو دیکھ کے بہت بدمزہ ہوتی واپس گردن چکا گئی تب اسے دو ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس ہوئے تو وہ بدکتی ہوئی فاسٹے پہ ہوئی سر یہ ہاتھ نہیں رکھانے دے رہی اس کے کانوں میں سپارسی نسوانی آواز گنجی تو لفظ سر پہ اس کے تمام ہواس الٹ ہوئے ریلیکس زالے دو لفظی حکمیاں لہجہ گنجا تو وہ تھنڈی پڑ گئے تب ان سر کی چمچیوں نے اس کے گرد لپٹی چادر ہٹائی مگر جیسے اس کی جولری ٹھیک کرنے کو ہاتھ اس کے چہرے کے جانب بڑھائے تو نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پہ پڑتے ہی وہ دونوں لڑکیاں مسورائز ہو گئیں ان میں سے ایک نے سرگوشیانہ انداز میں کہا لیکن پھر جلدی سے اس کی جولری وغیرہ ایک بار پھے سے ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکل گئیں تو وہ بیچو تاپ کھا کے رہ گئی جبکہ اس صدی میں وہ سر پہ ٹکیل اسے سیاہ چادر کے گھونگر کو دوبارہ چہرے پہ گرانا بھول گئی جو وہ اسے دوبارہ اڑھا چکی تھی مجھے کس صدی میں شاہی سوالی اسے اترنے کا حکم ملے گا دلی دل میں بربڑاتے ہو اس نے ہاتھ میں تھامے ٹیشو کی مدد سے دونوں ہاتھ رگڑنے چاہے تو اسی لمحے ایک مضبوط ہتیلی اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تو اس نے بے یقینی سے اس ہتیلی کو دیکھا اور پھر اسی بے یقینی کے حالت میں اس نے گردن ہلکی سے اٹھا کے ہتیلی والے کو دیکھنا چاہا تو نگاہ ہلکا سا دروازے کے جانب جھکے خبرو اور ہنسوم شرابگن غالم سے ٹکرائی سیاہ پینڈ کے ساتھ وائر شٹ کے ساتھ بلیک ویس اور کوٹ پہنے وہ بلیک ڈیامن کے کپ لنکس لگائے بلیک چمکتے شوس پہنے وہ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کے بہت سہر انگیز اور ینانی دیفتانوں کے حسن سے مالا مال اپنے فسو میں بان رہا تھا دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ہر شہ سے بنیاز ہو چکی تھی جبکہ دوسری جانب لڑکیوں سے ہمیشہ نظر بچا کے رکھنے والا شرابگن عالم اس لمحے ظالمین کی ایک نظر سے تصریح ہو چکا تھا سرمائی رنگ کا لہنگا جسے دیکھ کہ ظالمین نے ناس پسندید کی کا اظہار کیا تھا وہ اس لمحے اس کے قومت وجود پر سچ کے گویا اپنے قسمت پر نازہ ہو رہا تھا خوبصورت لہنگے کے ساتھ میچنگ جیوری اور میک اپ سے اپنے چہرف کو سمارے وہ اس لمحے توبہ شکن حالت میں اس کے سامنے موجود اس کے دل میں جذبات کا علاؤ بھڑکا گئی سر سب اندر ویٹ کر رہے ہیں نگاہوں کا یہ تصادم شاید یوں ہی برقرار رہتا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے دونوں نفت کو بھولاتے ہوئے محبت کے جزیرے پتا کرنے نکل پڑتے اچانک اس کے پرسنا ملازم کی ہچکچاتی آواز پر جیسے ماحول پر چھایا فسویں ایک چھناکے سے ٹوڑیا ملازم کی آواز پر ہوش میں آتی زالے نے اس کی نکاحوں کا رنگ دوبارہ سے انہی سر تاثرات میں ڈھلتے دیکھا کہ بجھے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھ اپنی ہنائی مگر نازک ہتیلی رکھے جسے اس نے فوراں ہلکا سا دباتے اپنے گرفت میں لیا تو وہ اس کے بولتے ہوئے لمسے خود میں سمٹی وہ اس کا ہاتھ پکڑوں سے بہت اتیاس گاڑی سے اترنے میں مدد کرنے لگا لیکن اس سب سے پہلے اس نے اس کے چہرے پہ سیاہ چادر کا پلو دوبارہ سے گرا دیا پھر اسے ساتھ لی جب وہ مین گیٹ پہ جانے کے بجائے ایک سائٹ پہ ہوا تو وہ الجھی لیکن اس کی یہ الجھن تب رفع ہوئی جب وہاں اس نے آسٹل کی فیلوس کے ساتھ منتشا اور میسے جوزف کو دیکھا ان سب کو دیکھے ایک گہرہ سکون اس کے دل میں سرائیت کر گیا اس لمحے اسے محسوس ہو کہ اس کا مہکہ آباد ہو گیا جو ہو جیسے ان سب کے نزدیک آتی ہے گن نے اس کا نازک ہاتھ دھیرے سے چھوڑا تو میسے جوزف اور منتشا نے لپک کے اسے تھاما اور اندر بیڈر روم کے جانب بڑھ گئیں یہ سب کیا ہے اس نے اس میسٹری ڈرامے اور اپنی ہائی ہل سے اکتائے وہ اس افسار کیا تو منتشا نے اسے صوفی پر بٹھاتے چادر اس کے چیلے سے سرکائی تمہارے ہونے والے شوہر کا آرڈر ہے کہ نکاح کے بعد ہی تمہیں اندر ہال میں لے جائے ابھی نکاح کے لئے بینکٹ کا لان ریڈی کیا گیا ہے منتشا کی وضاحتیں وہ بہت حیران ہوئی کہ وہ اس تاری تفصیل سے ناواقع تھی عجیب شخص ہے یہ میرے ساتھ نکاح کے لئے اتنا خرچہ اور اتنا چرچہ کیوں کر رہا تھا اس کا دل اقدم سے بیزار ہوا اسی لمحے اسے ایک درد کی لہر اتنے سر میں اڑتی ہو محسوس ہوئی تو اس کا رنگ زرد پڑا اس نے فورا منتشا کا ہاتھ تھاما کیا ہو ازالے کہاں آپ کیوں رہی ہو اس کے ہاتھ کے کپ کپا ہاتھ محسوس کر کے منتشا فورا پریشان ہوئی جبکہ ہوسٹل کے چیدہ چیدہ لڑکیاں سوفہ پر بیٹھی باتوں میں مگن تھی میشی میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے اور اگر یہ درد وہ تکلیف اور بے بسی کی شدت کے باعث اپنی بات وہیں روکتی لب بھیج گئی تو اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہو منتشا دکھ سے اسے دیکھنے لگی تم پریشان نہیں ہو میں پانی لاتی ہوں تمہارے لئے وہ اس کا ہاتھ تھپتپاتی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی ہی تھی کہ باعث سے زالے کو لانے کا حکم آ گیا تو زالے سے روکتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی شان کے سائے گہرے ہوتے رنگوں کے ساتھ لان کی سجاور دیکھ کے وہاں موجود لوگ ایک پل کو مسمرائز سے ہو رہے تھے سیاہ و سفید پھولوں سے سجا سٹیج اور اس پر جگمگاتی روشنیاں اس پر انہوں کا ستھیم پیش کر رہی تھیں اور انہی جگمگاتی روشنیاں کے سائے در جب اسے شرابگن کے پہلے میں بٹھایا گیا تو آنے والی ساتھوں کو سوچ کے اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑھنے لگے لیکن اس کے تمام خوف و خطرات کے باوجود جب مولوی ساتھ نے کا پڑھانا شروع کیا تو اس کے آنسو بدنا جانے کیوں ابرنے لگے مگر وہ شدت سے زب کڑے پہرے بٹھاتی اپنے آنسوں پر بند بانتی خود کو اس شخص کے حوالے کر گئی جس کے مطالق ماں سوائے وہ اس کے نام کے کچھ نہیں جانتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس شخص کے والدین ہیں یا نہیں مگر جو بھی تھا اس کے پاس اس شخص کے مطالق بتانے کو کچھ نہیں تھا دونوں جانے سے رضا مندی ملتے ہی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے گئے تو ایک دم سے زالے کے دل و دماغ کو جھٹکا سا لگا اس نے یوں ہی چادر کے اندر سے ہی کردن گھوما کے اپنے پہلوں کے جانت دیکھنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے غلطی سے اتنا حق مہر بول دیا ہوگا سر نے دس ہزار کہا ہوگا یہ کروڑ بول رہے ہیں وہ دل ہی دل میں جوڑ توڑ کرتی ایک نتیجے پہنچتی اپنی حمد مشتبہ کرنے لگی سر اس نے سرگوشی نمہ انداز میں اسے پکارا تو وہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل تھا اس کے غیر متوقع پکار پر چونکا اس نے ہنکارہ بھرتے ہوئے اسے مزید بولنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ سمجھی تو وہ نہ محسوس انداز میں تھوڑا سا اس کے جانب کھس کی تو افگر ناچھنبے سے اس کی حرکت کو دیکھا آپ نے حق میں غلط لکھوا دیا ہے اسے ٹھیک کروا دیں کیونکہ جب ہم پیسے مجھے دینا پڑیں گے اس نے مدھم لہجے میں بولتے ہو اپنے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائیا لیکن اس کی دوسری بات پہ اپگرن کی آنکھوں میں ناقابل پہہم سے تاثرات چھاکے جنہیں چھپانے کے لیے اس نے فوراں چہرے پر ہاتھ پھیرے مجھے اتنی بڑی خبر کے بعد اس کے جواب کے منتظر تھی اچانک ایک مضبوط ہاتھ سر پہ آنٹ ٹکنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے چونکی کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنی اگلوتی بہو سے این نکاح کے وقت ملاقات ہوگی اس کے سر پہ شفقہ سے ہاتھ پھیرتے ہو انہوں نے شگفتگی سے کہا تو وہ تھٹکی سر کے پادر؟ لیکن وہ چاہ کے بھی انہیں دیکھ نہ سکی جبکہ وہ اس کی گوز میں ایک مقملی کیس رکھتے افگن سے ملنے لگے کچھ دنوں تک آپ کی ماما کو بھی آپ سے ملوانے کے لیے لے کر آوں گا کچھ دیویاتو دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے تو وہ چادر کے اندر سے ہی سہل آکے رہ گئے نکاح کی کاروائی مکمل ہوتی ہی نکاح میں شامل حضرات ہال کے اندر چلے گئے جبکہ وہ وہیں منتشک کے ہمرا جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی میشی میرے دل بہت گھبرا رہا ہے ہاشل پاپس چلیں وہ جب بہت دھیر سالا رونا چاہتی تھی اس لمحے بے بیسی سے بولی کہ وہ کسی کے سامنے بھی رو کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت نکاح جیسے بندھن کے بندھنے کے بعد اسے بہت شدہ سے رونا آ رہا تھا لیکن قسمت شاید اس کا مزید انتہان لینا چاہتی تھی جو ہاشل پاپس جانے کے بجائے انہیں اندر ہال میں جانے کا حکم ملا وہ منتشک کے ساتھ ہی اندر جانا چاہتی تھی لیکن ملازم کے اشارہ کرنے پہ وہ وہیں رکھ کے اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی جب وہ سامنے سے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے جانے باتا دکھائے دیا میں زرشال عالم آپ جانتی ہوں گی کہ پچھلے دنوں بالاج اور آپ کی کلاس فیلو میں بہت اکورٹ سی سیٹریشن پیش آئی تھی وہ جیسے ہی آفس میں آکے بیٹھی تو ڈین صاحب نے تمہید باندی ہوئے بات کا آقاس کیا تو وہ ان کی بات پر گر بڑھائی نہیں سر مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں اس نے فورد دعون بچایا تو اس کے جھوٹ پر اس کے مقابل بیٹھے بالاج نے آنکھیں سکردے اس کے جھوٹ کو ملائزہ کیا ارسو کے مسالم لیکن ابھی پروفیسر احمد نے بالاج اور رانیا کو ایک گروپ میں اناؤنس کر دیا ہے اور ایسا ہونے کے صورت میں بہت زیادہ ڈسٹرابنس بنے گی اور کالیج کا محول بہت خراب ہوگا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب پروفیسر احمد بالاج کو آپ کی گروپ میں اناؤنس کریں تو آپ پھر تنہ کے رد عمل کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوں اب نے اب کے سر نے بلا تمہید کے بات تفصیراً بیان کی تو اس کو ان کی بات سن کے جھٹکہ لگا لیکن یہ ہمارے گروپ میں کیوں شامل ہوں گے اس کی بے ساختگی خابلیں دی تھی تب ہی بالاج نے دوبارہ نظر اٹھا کے اس کے جانب دکھا جو اس لمحے بہت حیران دکھ رہی تھی کیونکہ ایسا آپ کے لالا نے کہا ہے ڈین صاحب کی بات سن کے اسے چار سو چالیس سوڈ کا جھٹکہ لگا تھا شیر لالا نے اسے نیم واہ ہٹو سے سرگوشی نمہ انداز میں تفسار گیا تو سر کے ازبات میں سر ہلانے پہ اس کے پورے وجود کا جھٹکہ سا لگا لالا بلاج مصطفیٰ کو جانتے ہیں یہ سوال اس کے ذہن نکل بلانے لگا لیکن وہ یہ سوال یہاں موجود تینوں نفوس سے نہیں پوچھ سکتی تھی تب ہی وہ چک کر گئی پھر کیا کہتی ہیں آپ نے سالم اس کی خاموشی پر ڈین صاحب نے دوبارہ پوچھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی ہو ٹھیک ہے سر لالا نے کہا ہے تو وہ دھیمے سروں میں اپنی رضا مندی دے تھی ان سے اجازت لے کے اپنی جگہ سے اٹھی ہے تو وہ اپنے ہی دھیان تو وہ اپنے ہی دھیان نے بلاج کے چہرے پہ کھلتی پتہ مندی سے چور مسکان نہ دیکھ سکی فائنالی سیکنڈ سٹیپ بھی آج مکمل ہوا درشاری کو آپس سے نکلتے دیکھ کے اس کی آنکھیں ہولے سے مسکائیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جیسے ہی وہ ہال کی میں انٹرنس پر داخل ہوا تو جیسے میڈیا کا ایک طوفان وہاں سے مٹایا اچھانا اب گھو سارے کیمریوں کے روشنیاں ایک ساتھ خط پر فوکس دیکھ کے وہ ایک دم سے کھبرائی اور چہرہ بے ساختہ انداز میں اس کے پہلوں میں چھپانے کی کوشش کی اور اس کی یہی بے ساختگی شراغان کے دل میں وہی جذبات ابھانے لگی جو چند لمحے قبل اسے دیکھتے ہو اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے اسے بازو کے مضبوط حصار میں لیے وہ اندر داخل ہوتا اگدم سے آتش بازی اور ہوای فائرنگ سے فضا گونج اٹھی جبکہ اتنی غیر متوقع انٹری اور اس پہ ایسے سواگت وہ بھی سینکرو لوگوں کی موجود کی میں دیکھ کے وہ اپنے ہواس کھونے کو تھی کیا کرنا چاہ رہا تھا یہ شخص اس کے پہلے سے چہرے نکالتے ہو اس نے اس کے چہرے کے سن دیکھنا چاہا جب اس کی نکاح پہ ساختہ تھٹک سی گئی کیونکہ افگن کے دوسری سائٹ پہ کھڑی انیا شرازی شوری اگلتی نکاحوں سے اسے دیکھتی پل بھر کو اسے خوال زدہ کر گئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھل کے مسکرہ دی ایک ہاتھ جو کیمرو اور آتش بادی سے بچاؤ کے لئے اس کے وجود میں پناہ لینے کے لئے اس کے گرد لپٹا ہوا تھا اسی ہاتھ گرفت اس کے کوٹے مزید مضبوط کرتے ہوئے اس نے انیا کے چہرے کا جائزہ لیا جبکہ وہاں موجود سب ہی لوگ بہت دچسپی سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے جہاں ہال کے بیچوں بیچوں کو اپنی نئی نویج دلہم کو بازو کے حسار میں لیے اپنی سابقہ منگیتر کو بھی پہلوں میں کھڑا کے باتوں میں مشغول تھا ایسی چٹ پٹی صورتحال دیکھ کے بہت سے کیمرو ان کے جانب ضرور مورتے جو اگر وہ شرابگن عالم نہ ہوتا اور شرابگن عالم کو اس کی مرضی کے بغیر خبروں کی زیند بنانے کے جرات آج تک کوئی نہ کر سکا وہ وہیں اس کے کوٹ کو جھکڑے انیا کے ساتھ کرے افغان کے وزنس پارٹنر کے ساتھ اسے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی جب اس نے انیا کے ہاتھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے حواس الٹ ہوئے سر میں تھک گئی ہوں نگاہیں انیا کے دھوان دھوان ہوتے چہرے پر گاڑے اس نے اپنا دوسرا نالزب ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے بہت دھیلے سے کہا تو وہ فوراں اس کے جانے متوجہ ہوا متوجہ ہونے پر اس نے اس کی توجہ کا محور انیا شرازی کی ذات کو پایا تو وہ گہرے سانس بھرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا تو اگلا لمحہ حاضرین محفل کے لیے اس صدی کا بہت انوکہ لمحہ تھا جب بھرے مجمع نے شرابگن کو ایک لڑکی کو اپنی باؤں میں اٹھائے دیکھا جبکہ دوسرے جانب وہ جو انیا کے تکبر کی سزا اسے دینے کے لیے افگن سے مسنوع انداز نے بولی تو جوابا افگن کی اس حرکت پر بری قرن سے خبر آتے ہو اس نے دونوں ہاتھ اسے گردن کے گرد لپیٹ لیا ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے تھام لو اگر جو اس پل گرفت ڈھیلی کی تو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی مجھے اس سے کامی سہر انگیز مگر اگر ناقابل فہم سرگوشی کرتے ہوئے وہ سٹیج کے جانے بڑا تو مارے ہیا اور شرمندی کی اس کے مضبوط سینے میں چہرہ چھپاتے ہو اس نے گردن کے گرد مزید مضبوط کی سر پلیس مجھے نیچے اتار دیں سب ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی نگاہیں چہرہ چھپانے کے باوجود خطے محسوس کرتی وہ شرمندی کی سے بڑھ بڑھائی تو اب گر نے پوغور اس کے ہجاب آمیز وجود کو دیکھا جی تو جناب اب تک لے صرف اتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ ایویسوٹ کمیل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جائے ملوں گے آپ سکھ لے ایویسوٹ کے ساتھ اب تک لے اجازہ دیجئے اللہ حافظ